اللہ الرحیم سورہ فاتحہ 1 آیت نمبر 1 پارہ 1 اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے سورہ فاتحہ اگرچہ قرآن حکیم کی مختصر صورتوں میں سے ہے اس کی کل سات آیات ہیں لیکن یہ قرآن حکیم کی عظیم ترین صورت ہے اس سورہ مبارکہ کو ام القرآن بھی کہا گیا ہے اور اساس القرآن بھی یعنی یہ پورے قرآن کے لئے جڑ بنیاد اور اساس کی حیثیت رکھتی ہے یہ الفاتحہ کس اعتبار سے ہے فتح یفتہو کے مینی ہے کھولنا چونکہ قرآن حکیم شروع اس سورت سے ہوتا ہے لہذا یہ سورہ فاتحہ اس کا ایک نام القافیہ یعنی کفائت کرنے والی ہے جبکہ ایک نام الشافیہ یعنی شفاہ دینے والی ہے دوسری بات یہ نوڑ کیجئے کہ یہ سورہ مبارک پہلی مکمل صورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اس سے پہلے متفرق آیات نازل ہوئیں سب سے پہلے سورہ الک کی پانچ آتے ہیں پھر سورہ نون یا سورہ الکلم کی ساتھ آیتیں پھر سورہ مضمل کی نو آیتیں پھر سورہ المدسر کی ساتھ آیتیں اور پھر سورہ الفاتحہ کی ساتھ آیتیں نازل ہوئی لیکن یہ پہلی مکمل صورت ہے جو نازل ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ الحجر میں ایک آیت بھائیں الفاظ آئی ہے وَلَكَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعَمْ مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَذِيمِ ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ ایسی آیات آیات عطا کی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اور عظمت والا قرآن سورہ الفاتحہ کی سات آیتیں دہرہ دہرہ کر پڑھی جاتی ہیں نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہیں اور یہ سورہ مبارک خود اپنی جگہ پر ایک قرآن عظیم ہے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينِ ہی السَّبْعُ الْمَثَانِيُ وَالْقُرْعَانُ الْعَظِيمُ سورہ الْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينِ ہی سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا ہوئی ہے تعداد کے اعتبار سے اس کی ساتھ آیات متفق علی ہیں البتہ اہل علم میں ایک اختلاف ہے بعد حضرات کے نزدیک جن میں امام شافی رضی اللہ بھی شامل ہیں آیت بسم اللہ بھی سورہ الفاتحہ کا جزہ ہے ان کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الفاتحہ کی پہلی آیت وَسْرَاتَ الَّذِينَ عَمْتَ عَمْتَ عَلَيْهِمْ وَغَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَدْ دُعَالِينَ ساتھویں آیت ہے لیکن دوسری طرف امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی رائے یہ ہے کہ آیت بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جزہ نہیں ہے بلکہ آیت بسم اللہ قرآن مجید کی کسی بھی سورہ کا جزہ نہیں ہے سوائے ایک مقام کے جہاں وہ متن میں آئی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو جو خط لکھا تھا اس کا تذکیرہ سورہ النمل میں بائیں الفاظ آیا ہے اِنَّهُ مِنْ سُلِمَان وَإِنَّهُ بِسْبِ اللَّهِ الرَّحْمَنَ سورتوں کے آغاز میں یہ علامت کے طور پر لکھی گئی ہے کہ یہاں سے نئی سورہ شروع ہو رہی ہے ان حضرات کے نزدیک الحمدللہ رب العالمین سورہ الفاتحہ کی پہلی آیت اور اہدین السراط المستقیم پانچویں آیت ہے جبکہ سراط اللہ دینان عمدہ علیہم چھٹی اور غیر غیر المغدوب علیہم ولد دعا لن ساتویں آیت ہے جن حضرات کے نزدیک آیت بسم اللہ سورہ الفاتحہ کا جزہ ہے وہ نماز میں جہری قرآت کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی بالحجر پڑھتے ہیں اور جن حضرات کے نزدیک یہ سورہ الفاتحہ کا جزہ نہیں ہے وہ جہری قرآت کرتے ہوئے بھی بسم اللہ خموشی سے پڑھتے ہیں اور الحمدللہ رب العالمین سے قرآت شروع کرتے ہیں نماز کا جزول لازم اس سورہ مبارک کا اسلوب کیا ہے یہ بہت اہم اور سمجھنے کی بات ہے ویسے تو یہ کلام اللہ ہے لیکن اس کا اسلوب دعائیہ ہے یہ دعا اللہ نے ہمیں تلقین فرمائی ہے کہ مجھ سے اس طرح مخاطب ہوا کرو جب میرے حضور میں حاضر ہو تو یہ کہا کرو واقعہ یہ ہے کہ اسی بنا پر قرآن مجید کی اس سورت کو نماز کا جزول لازم قرار دیا گیا ہے بلکہ سورہ الفاتحہ ہی کو حدیث میں صلاح کہا گیا ہے یعنی اصل نماز سورہ الفاتحہ ہے باقی اضافی چیزیں ہیں تسبیحات ہیں رکوع و سجود ہیں قرآن مجید کا کچھ حصہ آپ اور بھی پڑھ لیتے ہیں حضر عبادہ بن سامد رضی اللہ سے مروی ہے متفق علی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا یعنی جو شخص نماز میں سورہ الفاتحہ نہیں پڑتا اس کی کوئی نماز نہیں ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سی احادیث میں یہ مضمون آیا ہے اس اعتبار سے بھی ہمارے ہاں ایک فقیح اختلاف مجود ہے بعد حضرات نے اس حدیث کو اتنا اہم سمجھا ہے کہ آپ جماعت نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی ان کے نزدیک آپ امام کے ساتھ ساتھ ضرور سور الفاتحہ پڑھیں گے چنانچہ امام ہر آیت کے بعد وقفہ دے امام جب کہے الحمدللہ رب العالمین تو اس کے بعد مقتدی بھی کہے خوان اپنے دل میں کہے پھر امام کہے اور رحمان الرحیم تو مقتدی بھی دل میں کہہ لے اور رحمان الرحیم یہ موقف ہے امام شافی رضی اللہ نو کہ نماز چاہے جہری ہو چاہے سری ہو اگر آپ امام کی پیچھے پڑھ رہے ہیں تو امام اپنی سور الفاتحہ پڑھے گا اور آپ اپنی پڑھیں گے اور لازم پڑھیں گے امام ابو حنیفہ رضی اللہ کا موقف اس کے بلکل برعکس ہے کہ امام جب سور الفاتحہ پڑھے گا تو ہم پیچھے بلکل نہیں پڑھیں گے بلکہ امام کے قرآت ہی مقتدیوں کی قرآت ہے ان کا استدلال آیت قرآنی وَإِذَا قُرِي الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْجَمُونَ العراف اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قانا لہو امام فقیر الامام لہو قرآتن سے ہے نیز ان کا کہنا ہے کہ نماز باجمات میں امام کی حیثیت سب کے نمائندے کی ہوتی ہے اگر کوئی وفد کہے جاتا ہے اور اس وفد کا کوئی سربراہ ہوتا ہے تو وہاں جا کر گفتگو وفد کا سربراہ کرتا ہے باقی سب لوگ خموش رہتے ہیں اب اس زمن میں ایک انتہائی معاملہ تو وہ ہو گیا جو امام شافی رہی کا موقف ہے کہ چاہے جہری نماز ہو چاہے سری نماز ہو اس میں امام کے پیچھے مقتدی بھی سورہ الفاتحہ پڑھیں گے آپ کو معلوم ہے کہ زہر اور اثر سری نمازیں ہیں ان میں امام خموشی سے کرات کرتا ہے بلند آواز سے نہیں پڑتا جبکہ فجر مغرب اور عشاء جہری نمازیں ہیں جن میں سورہ الفاتحہ اور قرآن کا مزید کچھ حصہ پہلی دو رکھتوں میں آواز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے امام ابو حنیفہ رحی کا موقف ہے کہ نماز خوان جہری ہو خوان سری ہو نماز باجمال کی صورت میں مقتدی خموش رہے گا اور سورہ الفاتحہ نہیں پڑے گا ان کے علاوہ ایک درمیانی مسلک بھی ہے اور وہ امام مالک رہ دی اللہ اور امام ابن تمیمیان رحی وغیرہ کا ہے اس زیمن میں ان کا موقف یہ ہے کہ جہری رکھت میں مقتدی سورہ الفاتحہ مت پڑھیں بلکہ امام کی قرآن خموشی سے سنیں اور جب قرآن پڑھا جائے تو تم پوری توجہ سے اسے سنو سنا کرو اور خود خموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اسی طرح حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اذا قرآن امام فانسیتو جب امام قرآن کرے تو تم خموش رہو چنانچہ جب امام بالحجر قرآن کر رہا ہے الحمد للہ رب العالم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تو آپ سنیے اور خود خموش رہیے لیکن جو سری نماز ہے اس میں امام اپنے طور پر سورہ الفاتحہ پڑے اور آپ اپنے طور پر خموشی سے پڑیں یہ درمیانی موقف ہے اور میں نے برحال اسی کو اختیار کیا ہوا ہے فطرت سلیمہ کی پکار سورہ الفاتحہ کی زمن میں میں نے ارز کیا کہ یہ دعا جو اللہ تعالی نے ہمیں تلقین کی ہے لیکن اس سے آگے بڑھ کر ذرا قرآن مجید کی حکمت اور فلسفہ پر اگر گھوڑ کریں گے تو اس صورت کی ایک اور شان سامنے آئے گی بنیادی طور پر قرآن کا فلسفہ کیا ہے انسان اس دنیا میں جب آتا ہے تو فطرت لے کراتا ہے جسے قرآن حکیم فطرت اللہ قرار دیتا ہے ازوائے الفاظ قرآن فطرت اللہ لتی فاطر ناس علیہ رم یہی حقیقت حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بائیں الفاظ بیان کی گئی ہے نسل انسانی کا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے لیکن یہ اس کے والدین ہیں جو اسے یہودی نصاری نصرانی یا مبہوسی بنا دیتے ہیں ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام لے کر آتا ہے تو انسان کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت اور اپنی محبت وضیعت کر دی ہے اس لیے کہ جو روح انسانی ہے وہ کہاں سے آئی ہے یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے عمر میں سے ہے ہماری روح رب تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے لہذا اس کے اندر اللہ کے معرفت بھی ہے اللہ کی محبت بھی ہے تو جب تک ایک انسان کی فطرت میں کوئی کجی نہ آئے وہ بے رار راوی سے محفوظ رہے تو اسے ہم کہتے ہیں فطرت سلیمہ یعنی سالم اور محفوظ فطرت اس فطرت والا انسان جب لوگ کو پہنچتا ہے اور اسے اکل سلیم بھی مل جاتی ہے کرنے کی صلاحیت مل جاتی ہے اور ان دنوں چیزوں کے امتزاج کے نتیجے میں امانیت کے کچھ بنیادی حقائق انسان پر خود منکشف ہو جاتے ہیں کواں اسے کوئی وہی ملے یا نہ ملے یہ ہے فطرت کا معاملہ اور یہ ہے قرآن کی حکمت اور فلسفہ کا اصول اس کی ایک بڑی شاندر مثال قرآن مجید میں حضرت لقمان کی دی گئی ہے جو نہ نبی تھے نہ کسی نبی کے پیروکار اور امتی تھے لیکن انہیں اللہ نے حکمت عطا فرمائی تھی حکمت فطرت سلیمہ قلب سلیم اور عقل سلیم کے امتزاج سے وجود میں آتی ہے اگر فطرت بھی محفوظ ہے عقل بھی ٹریڈ پر نہیں چل رہی بلکہ صحیح اور سیدھے راستے پر چل رہی ہے تو ان دنوں کے امتزاج سے جو حکمت پیدا ہوتی ہے انسان کو جو دنائی میسر آتی ہے اس کے نتیجے میں وہ پہچان لیتا ہے کہ اس کائنات وہ اکیلا ہے تنہا ہے کوئی اس کا ساجی نہیں ہے کوئی اس کا مد مقابل نہیں ہے اور اس میں تمام صفات کمال بتمام و کمال مجود ہیں وہ اعلیٰ کل شئیر قدیر ہے بکل شئیر علیم ہے ہر جگہ مجود ہے اور اس کی ذات میں کوئی نقص کوئی عیب کوئی کتاہی کوئی تقصیر کوئی کمزوری کوئی ضعف کوئی احتجاج کوئی قطعن نہیں ہے یہ پانچ باتیں فطر سلیمہ اور عقل سلیم کے نتیجے میں انسان کے علم میں آتی ہیں چاہے اسے بھی کسی وہی سے فیض حاصل نہ ہوا ہو چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ چین کا بڑا فلسفی اور حکی کنفیوشس ان تمام باتوں کو ماننے والا تھا حالانکہ وہ نبی تو نہیں تھا مزید براہ یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ انسانی زندگی صرف یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے اصل زندگی ایک اور ہے جو موت کے بعد شروع ہوگی اور اس میں انسان کو اس زندگی کے عمال کا پورا پورا بدلہ ملے گا نیکیاں کمائی ہے تو اس کے جزا ملے گی اور بدائیاں کمائی ہے اور ان کی سزا ملے گی وہ حقائق ہیں کہ جہاں تک انسان اپنی عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کی رہنمائی سے پہنچ جاتا ہے پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک ہستی جو یکتہ ہے وہ ہی پیدا کرنے والا ہے پوردگار ہے وہ ہی رزاق ہے وہ ہی خالق ہے وہ ہی مالک ہے وہ ہی مشکل کشا ہے تو اب اس کی بندگی ہونی چاہیے اسی کا حکم ماننا چاہیے اسی سے محبت کرنی چاہیے اسی کو مطلوب بنانا چاہیے اسی کو مقصود بنانا چاہیے یہ اس کا منتقی نتیجہ ہے اور یہاں تک انسان عقل سلیم اور فطر سلیمہ کی رہنمائی سے ہی پہنچ جاتا ہے درخواست ادائیت البتہ اب آگے مسئلہ آتا ہے کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں اس میں بھی جہاں تک انفرادی معاملت ہیں ان کے زمن میں ایک روشنی اللہ تعالیٰ انسان کے باطن میں رکھی ہوئی ہے اس کے ضمیر کے اندر قلب و روح اندر یہ روشنی مجود ہے کہ انسان نیکی اور بدی کو خوب جانتا ہے از روائے الفاظ قرآنی و نفسی و جو اسے سنوار درست کیا اس کی نوک پلک سنواری پھر اس میں نیکی اور بدی کا علم الہامی طور پر رکھ دیا ہر انسان جانتا ہے کہ جھوٹ بولنا برا ہے سچ بولنا اچھا ہے وعدہ پورا کرنا اچھا ہے وعدہ خلافی بری بات ہے پڑوسی کو ستانا بہت بری بات تو انفرادی ستھے پر بھی انسان صحیح اور غلط حق اور باتل میں کچھ نہ کچھ فرق کر لیتا ہے لیکن جب اجتماعی زندگی کا معاملہ آتا ہے تو اس کے لئے مجبوری ہے کہ وہ نہیں سمجھ سکتا کہ اطلال کا راستہ کون سا ہے آئلی زندگی میں عورت کا مقام کیا ہونا چاہیے عورت کے حقوق کیا ہونے چاہیے چنانچہ ایک انتہا تو یہ ہے کہ دنیا میں عورت کو مرد کی ملکیت بنا لیا گیا جیسے بیڑ بکری کسی کی ملکیت ہیں ایسے ہی گویا بیوی بیوی بی خواند کی ملکیت ہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں اس کے کوئی حقوق ہی نہیں اس کا کوئی ہی نہیں اس کے کوئی دستوری حقوق ہی نہیں وہ نہ کسی شیعہ کی ملک ہو سکتی ہے نہ کوئی کاروبار کر سکتی ہے اور ایک انتہا یہ ہوتی ہے کہ کوئی قلوب پترہ ہے جو کسی قوم کے سربراہ بن کر بیٹھ جائے اور پھر اس کا بیڑا گر کر دے جیسے مصر کا بیڑا قلوب پترہ نے گر کیا تو یہ دو متزاد انتہائی ہیں آج ہمیں مغرب میں نظر آ رہا ہے کہ مرد وزن بلکل شانہ بشانہ اور برابر ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلا فیملی لائف ختم ہو کر رہ گئی اب وہاں صرف ون پیرنٹ فیملی ہے بل کلٹن نے سال نو میں اپنی قوم کو جو پیغام دیا تھا اس میں کہا تھا کہ انقریب ہماری امریکی قوم کی عظیم اکثرت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی اس نے الفاظ استعمال کیے تھے بون ویڈاوڈ اینی حلال زادہ اور حرام زادہ میں یہی تو فرق ہے کہ اگر ماں باپ کا نکاح ہوا ہے شادی ہوئی ہے تو ان کے ملاب کے نتیجے میں پیدا ہونے والا بچہ ان کا حلال اور جائز اولاد ہے لیکن اگر مرد اور ایک عورت نے بغیر نکاح کے تعلق قائم کر دیا ہے تو بھرامی ہے بلکلٹن کو معلوم تھا کہ ان کے جہاں اب جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ اکثر بشتیر بغیر کسی شادی کے بندن کے پیدا ہو رہے ہیں لہذا اس نے کہا کہ انقریب ہماری قوم کی اکثرت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی ایک قوم کی کجروی اور پریویشن کی انتہا یہ ہے کہ انہوں نے بنیادی فارموں میں سے باپ کا نام ہی نکال دیا ہے اس لیے کہ بہت سے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا باپ کون ہے وہ تو اپنی مار سے واقف ہیں باپ کے بارے میں انہیں کچھ علم نہیں ہے اسی طرح سرمایہ اور محنت کے درمیان حقوق و فرائض کا توازن کیا ہو یہاں بھی انسان بے بس ہے سرمایہ دار کی اپنی مسئلہتیں ہیں اور مزور کی اپنی مسئلہتیں ہیں سرمایہ دار کو اندازہ نہیں ہو سکتا کہ مزور پر کیا عبید رہی ہے وہ کن مشکتوں میں ہے بقول علامہ اقبال تو اقادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں ترخ بہت بندہ مزور کیے مزور کے اوقات لہذا سرمایہ کے کیا حقوق ہیں اور لیبر کے کیا حقوق ہیں ان میں توازن کیا ہو یہ کس طرح معیین ہو گا